دیکھیں یار ہم ہمارے پاس ہم کھانے کے پیسے نہیں ہے کھانے کے پیسے نہیں ہے تو آپ جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے نا کین مانے میں ایک چھوٹی کرتا ہوں ٹھیک ہے میرا پورا ہفتہ جو ہے نا آگے پولٹ پولٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے کہ دیفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ خارجہ پالیسی کہاں بنتی ہے موڈی صاحب جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے بہت اچھی ہیں یار جذبہ میرے میں ہے لیکن جذبے سے جو ہے نا تو بیٹ تو نہیں بڑھتا نا جذبے سے جو ہے نا بچوں کو تو روٹی نہیں لات سکتا نا جذبے سے میں کیا کروں میں ایک نمبر دا بیٹی میں پاکستان میں پیدا ہم اپنے میکرو اکنومک انڈیکیٹر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو باہر روزگار مل سکے ہم چاہتے ہیں کہ موڈی کی جیتنے کی وجہ ہے وہ بیسیکلی یہ کہ اس کا کونسپٹ آف ہندو توا جو ہے ٹھیک ہے وہ بیسیکلی ہندوئزم کو بہت پرموٹ کر رہا ہے تو ہندو جو ہیں وہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ انڈیا میں ڈیفنیٹلی ہندو کی اوریجن ہی انڈیا ہے ساری عوام کو یہی بتا رہا چاہتا ہوں کہ توڑا بہت اگر کوئی جدر مرضی باگ سکتے ہیں نا پاکستان چھوڑا اور باگ اب قویسن یہ ہے کہ جہا کے محربوں کو کہیں کہ ہماری انڈیا سے بھی بات کرو ہماری افغانستان سے بھی بات کرو ہماری کیوں اور بھی بات کرو مطلب اب وہ کہاں کہاں ہماری باتیں کریں یار وہ ہمیں روٹیاں بھی کھلائیں تو میرا خیال ہے کہ واقعی وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کیونکہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی پراؤگرس کا اپنی ترقی کا ایک لوحہ منوارے ہیں تو یہی کام جو ہے وہ ہماری حکومت کو بھی کرنے چاہیے کشمیر کو لے کے اگر بات کریں آپ بھی بچپن سے مطلب ہم یہی سنتے ہیں آپ بھی یہ سنتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ اپنانہ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اب وہاں پہ ان کے انڈیا سائٹ کشمیر میں اٹیک ہوا ایک کے بعد دو دو کے بعد تیسرا مطلب اس طرح سے کوئی ایشو وہاں پہ چل رہے ہیں ان کے سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے جیسے پہلے کیا ویسے کرنی چاہیے ان کی گورمنٹ کو پرائیم نیسٹر موڈی کو سرجیکل سٹرائک دوبارہ کر سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو فیز کر سکیں دیکھیں یار ہم ہمارے پاس سٹیم کھانے کے پیسے نہیں ہے کھانے کے پیسے نہیں ہے تو آپ جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا کین معنی میں ایک چھوٹی کرتا ہو ٹھیک ہا میرا پوراo جو ہے نا آگ پلاکار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا جاتا نا جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہی ہے لیکن جذبے سے جو ہے نا تو بیٹ تو نہیں بڑتا نا جذبے سے جو ہے نا بچوں کو تو روٹی نہیں لاسکتا نا جذبے سے میں کیا کروں میں ایک نمبر در میں پاکستان میں پیدا ہوں سرم نہیں نای 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 آپ پاکستان میں آپ کو یہ باتが رہا ہوں جب سے میں پیدا ہوں گا میرا دو آزار پیدایش ٹھیک ہے ٹھیک ہو کہ دو آزار چھوٹا میں نبقی اکیڑ مانو اس دن سے آج تکر یہی سنتے آ رہے ہیں کرزہ ہے پلاننا ہے دستاننا ہے دستاننا ہے گا یہ انہوں نے کیا بنایا ہوا ٹھیک ہے یہ انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے کم سے کم اتنا تو کر لے کہ عوام کیلئے کوئی توڑا بہت سہولت تو چھوڑ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈپریشن کی طرف جاتی پبلک نظر آ رہی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں پبلک کا ہمارا میں بھی بیچ میں شامل ہوں ہمارا بھی کوئی نہ گصور ہے سارا گصور گورمنٹ کا آپ کا میرا کوئی گصور میری بات سنو گورمنٹ کا سارا گصور ہے میری بات سنو دس بجے مارکیٹ بند کرنے کو کہتے ہیں پوری مارکیٹ بند ہو جاتی کی نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے ہو جاتا ہے اگر ایس طرح گئی جو ہے نا گورمنٹ بول دے کہ ڈسٹانہ نہیں کرنے تو کون کسی میں جرت ہے وہ کارلیں ٹھیک ہو گیا آپ کے عدالت سے بھی کوئی امید نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے کسی چیز سے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آپ ادارہ بتائیں میں آپ کو اس کو بتاؤں گا ٹھیک ہو میں آپ کو اس کو بتاؤں گا کہ بھائی اس میں یہ یہ خوبی ہے کہتے ہیں ایس بڑا اچھا دار ہے ایس سب سے ایک نمبر کا جو ہے نا کرپشن میں چلیں یہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں ٹھیک ہے ون ون ٹو ٹو کا بھی کہا جاتا ہے اچھا دار ہے لیکن دیکھو نا کوئی دارہ نہیں ہے کہ وہ مثال دور جو ہے نا میں آن کیمرے پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا سارے جو ہے نا کرپت ہیں ٹھیک ہے اچھا کوئی دارہ ٹھیک نہیں ہے پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے ہمیں اور آپ کو بھی بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ذرا کیمرمن دکھائیں یہ اس بات سے اگری کریں گے جتنے بھی مسلمان ہیں ایک مفی کی طرح ایک جسم کی طرح ہیں لیکن ہم ہم آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں پاکستان افغانیستان سے پھر آپ ایران جو انسا ہے سعودیہ سے نراز کبھی ایران پاکستان سے نراز لیکن نا یہ سارا قصور جو ہے نا ہمارا نہیں ہے یہ سارا قصور ڈالرگ ہے اچھا ڈالرگ کے وجہ سے جو ہے نا ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ہمارا ایمان جذبہ جو ایمان ہے جو ہمارا مسلم ہم جس میں مسلمان ہے ٹھیک ہے جو ار چیز ہے جو ہے نا وہ ہم نے سارا کچھ پیچھے چوڑا ہے کیونکہ ہم انگریزوں نے جو ہے نا ہمارا ذہن ہی کچھ ایسا بنائے ہوا ہے غلامی والا غلامی والا ذہن بنائے ہوا ہے کیونکہ ہم مجبور ہے آج اگر کوئی مجھے سال اور ایک کروڑ روپے دیکھیں کہ میں کچھ بھی کرنے کو مجبور کیا ہوا ٹھیک ہو گیا آنے والے کس نے مجبور کیا وہ دیکھ کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں مجھے دیکھیں نا ایک نشہ پروش ہوتا ہے ہاں ٹھیک کو ایک نشائی ہوتا ہے ٹھیک ہے کون زیادہ گناہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جو نشہ پروش گناہ آ رہا ہے نشے والا گناہ آنجی اچھا مجھے بتائیں آنے والے ٹائم میں جیسے آپ نے چوبی سال حالات کی بھی آلماس ایج ہو گئی آنے والے ٹائم میں کوئی چینج نظر آ رہا ہے کہ یار کوئی نہیں ابھی مشکل وقت ہے کل کو سال پانچ سال بعد داس سال بعد حالات بہتر ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں ابھی تو کوئی امید نہیں ہے بس یہی ہے میں ساری عوام کو یہی بتا رہا چاہتا ہوں کہ تھوڑا بہت اگر کوئی جدھر مرضی بھاگ سکتے ہیں پاکستان چھوڑ اور بھاگو بس میں یہی کہنے کو تیار ٹھیک ہے نہیں مجھے ایک سو میں سے ایک پرسنٹ بھی مقام ملتے ہیں کین مانو میں پاکستان میں ایک دن بھی نہ گزا نہیں اگر اس کے بجائے آپ یہ دعا کر دیں یہ کہہ دیں کہ یار میں چاہتا ہوں پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں میں چاہتا ہوں پاکستان افغانستان سے بزنس کرے پاکستان ایران سے بزنس کرے انڈیا نیبر سے کیوں نہیں میں افغانی نہیں ہوں میں جو ہے نا میں پاکستانی ہوں باجہ اوڑی جنسی سے میرا تعلق ٹھیک ہو گیا نہیں لیکن نیبر سے تعلق نہیں اچھے ہونے چاہیے میرے بات چھنو میں آپ کو بتاؤں کہ کاروبار تو کرنی چاہیے دیکھو نا ہم وہاں باجہ اوڑی جنسی سے آئے ہیں میرے پاس سیپ باڑ رہے ہیں اگر وہاں پر کاروبار ہو تو ہم پاگل ہیں یہاں پر آئیں اب جو کہتے ہیں ہماری خارجہ پولیسی اٹر فیلئر ہے کوئی فرینڈز نہیں ہیں افغانستان جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ہر روز جو ہے وہ فوجی شہید ہوتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم عربوں کو کہیں گے ہماری مرد کرے افغانستان میں یہ کہہ رہا تھا کہ it means کہ ہم جو افغانستان در میڈل اسٹ میں گئے ہیں تو ہم نے جا کے امراتیوں کو سعودیوں کو کہا ہماری افغانستان میں مرد کرو اب question یہ ہے کہ جا کے ہم عربوں کو کہیں گے ہماری انڈیا سے بھی بات کرو ہماری افغانستان سے بھی بات کرو ہماری کئی اور بھی بات کرو مطلب اب وہ کہاں کہاں ہماری باتیں کریں یار وہ ہم سے ہمیں روٹیاں بھی کھلائیں ہمارے میں پیسے بھی دیں ہماری صلح بھی کرائیں ہم گھر میں لڑائیاں بھی کریں رسمی مطلب کیا مطلب یہ کیا چیز ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یار کی لوگ نہیں کون لوگ ہو تو سے ٹھیک ہے جی آہ انڈ ڈین انڈیا کے والے رو نے بڑے خوبصورت بات کی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری خارجہ پولیسی ہے اس کا جو سرکاری سطح پہ خارجہ پولیسی ہے وہ اور ہے اور جو پرائیوٹ سطح پہ خارجہ پولیسی ہے وہ اور مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی خارجہ پولیسی پہ انہوں نے یہ کہا کہ we have to find a way of a situation which was created after three seventy کو آرٹیکل جو ریووک کیا اور انہوں نے کہا ایسی situation create ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہمیں حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں ہمیں راستہ تلاس کرنا ہے جبکہ foreign office یہ precondition لگاتا ہے یا ہمارے جو وزرائے آزم ہیں یا پچھلے وزرائے آزم تھے وہ precondition لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہم تو پہلے three seventy thirty five کو restore کریں پھر آپ سے بات کریں تو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پترکار ویڈیو کے شروعات میں آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکسن یہاں پر دیکھا ہے تو دیکھیں ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھی لیا ہے کہ ججبے والی جو قوم ہے نا اس کے حالت کیا ہو چکی ہے اکثر آپ نے کئی ساری ویڈیو ایسی بھی دیکھی ہوگی جہاں پر یہ پاکستانی اپنا ججبہ دکھاتے ہیں اور ججبے میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم بھارت کے ساتھ وہ کر دیں گے ہم تو بہت ججبہ ہے ہم میں تو لیکن ان کی جو condition ہی سمائے پر ہوئی پڑی ہے نا اس میں ان کو نا صحیح سے کھانا بھی نہیں مل رہا ہے مہنگائی پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہو چکی ہے آئے دن آپ بھی کئی ساری ریپورٹیں یہاں پر دیکھتے ہوں گے یہی کارن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر لگاتار جو ہے نا ایسی باتیں آتی رہتی ہیں کہ بھارت کے ساتھ کسی بھی طریقے سے سلح ہو جائے اور کسی بھی طریقے سے trade open ہو جائے تو ایسی باتیں ان کے جو ابھی سرکار میں جو لوگ ہیں ان کے جو نیتا لوگ ہیں وہ اسی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کیونکہ trade تو انہوں نے بھارت کے ساتھ پہلے بند کر دی تھی لیکن شروعات میں ان کو ایسا نہیں پتا تھا کہ ایسی condition ہو جائے گی لیکن اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ جب تک بھارت کے ساتھ ان کی trade دوبارہ سے شروع نہیں ہوتی ہے تب تک پاکستان کے اندر جو یہ مہنگائی ہے نا وہ کم ہونے کا نام نہیں لے گی کیونکہ بھارت کے اندر سے سستی سبجیاں وغیرہ بھی جاتی تھی مین جو ہیں سستی دوائیاں پاکستان کے اندر ابھی جو دوائیاں جا رہی بیسکلی جاتو بھارت کی رہی ہے لیکن دوبائی کے تھوڑ جا رہی ہے جس سے کیا ہو رہا ہے کہ ٹیکس بڑھ رہا ہے اور جو دوائیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر کاپی زیادہ مہنگی ہے یہی کارن ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اب جو پاکستانی پبلی کا ریاکشن آتا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہو اور ان کے جو سرکار ہیں ان کے جو پترکار ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کسی بھی پرکار سے بھارت کے ساتھ ہونی چاہیے باگے آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواز